سوفیہ نور بخشیہ سلسلہ کے روحانی پیشوار استعمالی نے مطالبہ کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے جس طرح سوفیہ نور بخشیہ مسلک کو علماء و مشائح کونفیس میں بلا کر نمائندگی دی ہے اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل اور مرکزی رویت حلال کمیٹی میں بھی نمائندگی دے جائے اسلام بات سے یہ ریپورٹ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے حالیہ دنوں میں علماء و مشائح کی انتہائی اہم ملاقات کے اثرات سامنے آنے لگے علماء و مشائح آرمی چیف سے مادر وطن کے دفاع کے لیے کیے گئے وعدے کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں انہی میں سے تصوف کے ایک روحانی سلسلے صوفیہ نور بخشیہ کے روحانی پیشوار استعمالی بھی ہیں رستم علی نے کہا کہ صوفیہ نور بخشیہ ایک روحانی سلسلہ ہے جسے سلسلہ زہب یعنی سونے کی زنجیر بھی کہا جاتا ہے یہ روحانی سلسلہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا آج بھی چلا آ رہا ہے جس میں بہت سے اولیاء اللہ گزرے ہیں جس میں حضرت معروف کرخی حضرت جنید بغدادی حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی اور حضرت امام محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ نمائے ہیں رستم علی کا کہنا تھا کہ صوفیہ نور بخشیہ سلسلہ سیاچن کے دامن میں آباد ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو سنتالیس میں بغیر ہتیاروں کے ڈوگرہ راج کو مار بغایا تھا اور علامہ اقبال کے شعر کی تعبیر کی تھی رستم علی کا کہنا ہے کہ ہمارے ہر قبرستان میں تین چار شہدہ کی قبریں نظر آئیں گی جن پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے سوفیہ نور بخشیہ کے روحانی پیشوہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ جس طرح ان کے آباؤ اجداد نے سیاچن جیسے مشکل محاذ پر ہمیشہ پاک فوج کا ساتھ دیا آنے والی نسلیں بھی یہ فرض ادا کرتی رہیں گی